ستارہ کو سپورٹ کرنے والوں کی اتنی بدنامی تو جس جس نے ستارہ کو سپورٹ کیا چاہے وہ چاچا ہو چاہے وہ دلبر ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو ان لوگوں نے بدنام کرنے میں یا غلط بیانی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی چاچا کا انہوں نے کہا تھا کہ چاچا کا ایک بیٹا ہے اور جو ایک بیٹا انہوں نے ظاہر کیا وہ کس کو بنا دیا چاچا کا بیٹے کو انہوں نے دلبر کو چاچا کا بیٹا بنا دیا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یہ لوگ ستارہ کی نفرت میں ستارہ کی نفرت تو کم ہے ستارہ کی امی کی نفرت میں اتنے اندے ہو چکے ہیں یہ لوگ کی یہ بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی آسان ہے کسی بچی کا باپ بدل دینا کسی لڑکے کی ماں اور باپ بدل دینا اللہ حداری رحمہ الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز و دھیرہ علی السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش شعور عباد رکھے اور اس مبارک مہینے کی سعادت نصیب ہوں آپ سب کو اور آپ لوگوں کو سارے روزے رکھنے کی تفعیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے یہاں پہ بات کریں گے ہم جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ستارہ کے جو بھائی ہیں فاروق انہوں نے شٹ اپ کال دی اپنے سالے صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنا جینا مرنا اس وقت کا ہی ان لوگوں کے ساتھ ختم کر دیا تھا جب میری بہن سعودیہ سے آئی تھی ستارہ ان لوگوں نے بہت غلط غلط باتیں کی تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی غلط باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے اگر انہوں نے اب میری ماں یا میری بہن کے خلاف باتیں کی تو پھر ان کا جو ہے پورا ان لوگوں کو بھوکتنا پڑے گا کیونکہ ان لوگوں کی جو بہن ہے وہ ستارہ کی بھائی کے گھر میں ہیں جو کہ ستارہ کے اوریجنل بھائی ہیں بس ایک چیز پہ مجھے تھوڑا سا ان سے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں ستارہ کا سگا بھائی ہوں بلکل وہ ستارہ کے سگا بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ زاہر بھی کیا ہے لیکن میں یہاں پہ فاروق بھائی سے اتنا کہوں گی کہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ سب سگے ہی ہوتے ہیں بہن بھائی ستیلے نہیں ہوتے ماں باپ ستیلے ضرور ہو سکتے ہیں خیر اگر کسی کو میری اس بات پہ اتفاق نہیں ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو یہاں پر یہ ہے کہ چاچا نے خیر ستارہ کی سائیڈ لی وہ شروع سے لیتے آ رہے ہیں ستارہ کے سپورٹر بھی ہیں اور ستارہ کی امی کو بھی انہوں نے ڈیفرنڈ کیا لیکن اسیز کا خمیازہ بڑا برا بھگتنا پڑ رہا ہے چاچا کو چاچا کو مطلب انہوں نے چاچا کے بارے پہ بہت غلط غلط باتیں کی ہیں چاچا نے آگے سے کہا تھا کہ بھئی اگر تم لوگ باز نہ آئے میرے بارے میں تو تم لوگ کے تو ٹرکوں کے ٹرک بڑے پڑے ہوئے میں اتنے راز باش کر دوں گا یار کہاں سے آتے ہیں اتنے راز آپ لوگ کے پاس کہاں سے لاتے ہو اتنے راز مجھے تو کبھی کبھی بڑی حیران کی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہسی بھی آتی ہے اور مجھے سلمان نامینہ بندے پہ اتنی ہسی آتی ہے کہ جس کی اپنی بہنوں نے جس طریقے سے بھاگ کر کہنا تو نہیں چاہیے بری بات ہو جاتی ہے جس طریقے سے شادی کیا آپ سب جانتے ہیں اور دوسری عورت کا جا کے گھر خراب کیا اس عورت نے سننے میں آیا ہے کہ جس عورت کا گھر خراب کیا اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی جس یوہر آدمی کے ساتھ اس نے شادی کی تھی جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی تو ابھی بھی وہ معذور ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہم تو ایسے نہیں ہیں ستارہ کی طرح بھائی ہم تو ایسے نہ کمائیں ہم جتنے گندے طریقے سے تم نے اور تمہاری بھابی نے اور تمہارے بھائی نے کمانے کی کوشش کیا یا فیملی کو گندہ کرنے کی کوشش کیا تو یقین کریں میں کہتی ہوں کہ تمہوں کا یہ جو دادہ ہوگا جو ایک ہی ہے تمہوں کا دادہ وہ بھی بچارہ قبر میں پڑا روتا ہوگا کہ میں نے کیا پیدا کر لی ہے یہ کون سی نسل ہے یہ کیا خاندان کا نام کیا اچھا روشن کر رہی ہے اچھا گندہ کانٹنٹ لانے والے یہ لوگ ستارہ کو کہتے ہیں کہ بھئی کوثر کے نام پہ کماری بھئی کوثر کے نام کبھی ہمارے اببہ جو ہیں وہ شاروخان ہیں ہمارے اببہ کو ویڈیو ملاتی ہے ستارہ اس لیے ویوز لے رہی ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے بھئی حد گندگی کی ہر حد پار کر دی اس بندے نے میں کہتی ہوں کہ اس کو تو سزا ملنے چاہیے کہ یہ صرف اپنی کزن کا نام بدنام نہیں کر رہا یہاں یہاں پر بیٹھ کر ایک پاکستانی خاندان کا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے یہ اتنا بدنام کر رہا ہے ملک کو کہ بھئی کیا ہے ایک بندی اپنے ویلوگز اگر بنا رہی ہے کیوں نہیں پجرا تم لوگوں کو کیوں تم لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ بھی اچھے اور صاف سترے طریقے سے ویڈیوز برا لے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم ایک ہی دن میں سب کم آ لیں یہ جو اس طریقے سے سلمان بھائی صاحب جو کم آیا جاتا ہے جو ایک ہی دن میں آپ چاہتے ہیں سارے کیسے سارے ویوز آ جائیں وہ ایک ہی دن میں چلے بھی جاتے ہیں وہ ایک دو دن ہی آتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دیسی ڈوز والے کیسے وہ ایک دم اوپر آئے تھے اور اپنی لزبان اور اپنی لینگویج کی وجہ سے کیسے انہوں نے ان کو بھگتنا پڑا اور کیسے انہوں نے اپنے سبسکرائبر اور اپنے دیکھنے والے کھوئے یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی اس کو پلیز میری ایک اچھی انسٹرکشن سمجھ لیں اگر آپ تک میری ویڈیو پہنچتی ہے یا ایک اچھی اصلاح سمجھ لیں باقی جب آپ اپنی بہین کی نہیں سنتے آپ اپنے اببا کی نہیں سنتے تو آپ کسی اور کی کیسے سنیں گے آپ کہتے ہیں میں بہین کو پکو کروا کے دوں گا میں بہین کے سارے کام کروں گا لیکن میں اپنی مرضی کا مالک ہوں میں کسی کی بات نہیں سنوں گے حتیٰ کہ انہوں نے بھابی کو بھی یہ بھی کہہ دیا بھابی بھی یہ کانٹنٹ لے کے ہیں ہی تھی جو اپنی بہین ستارہ کی طرح ستارہ کاؤسر کا کانٹنٹ کانٹنٹ لائی تھی اور جو بھابی ہیں وہ یہ دوسری مطلب جو ہے آپ سب جو کی جانتے ہیں وہ اپنے بل مازانی والا جو کانٹنٹ لائی تھی تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بندہ کسی کا سگا نہیں لگتا مجھے یہ بندہ صرف پیسے کا پجاری ہے یا پھر یہ دماغ کا پاگل ہے جو ہے نا بس اس کے موں میں جو بھی آئے اس کو بولنا ہے خیر یہاں پر میں چاچا کی بات کروں گی تو چاچا کو ان لوگوں نے دینی شروع کر دی ہیں دھمکیاں بری بری دھمکیاں تو چاچا بھی پھر آگے سے ان کا چاچا ہے چاچا نے کہا بھئی اگر تم لوگ باز نہ آئے مجھے دھمکیاں دینے سے تو میں ایک ویڈیو بنا کے رکھوں گا چاچے نے لگتا ہے یہ صلاح چاچے نے امران خان سے لی تھی یونکہ امران خان صاحب جو ہمارے پرائم پرائم ریسٹر تھے انہوں نے کہا تھا جو لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میں ان کے لیے ویڈیو بنا کے رکھوں گا مجھے کچھ نقصان ہوا تو وہ ویڈیو چل جائے گی تو وہی ویڈیو وہی بات چاچے نے یہاں پہ کہی کہ اگر کسی نے میری مجھے دھمکیاں دیں تو میں ویڈیو بنا کے رکھ رہا ہوں یا مجھے کوئی نقصان پہنچا یا یہ لوگ مجھے جیل میں لے کے گئے یا یہ ان لوگ مجھے تھانے لے کے گئے تو اس کا خمیازہ ان لوگ کو بھگتنا پڑے گا وہ ویڈیو پیچھے سے چل جائے گی تو یہ لوگ جو ہیں پھر ان کو بہت بورا بھگتنا پڑے گا چاچا بڑے کلیور ہیں آپ تو چاچا مچھل ویسے کبھی کبھی یار مجھے ان پر بڑا ترس آتا ہے مجھے بڑے اچھے بھی لگتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہیں خیر ان لوگوں نے کہا ایک دعاچہ پہ یہ بھی بلیم لگایا بہت ہی گندہ اور گھٹیہ بلیم کہ چاچا کہتا ہے میری اولاد نہیں چاچا تمہارا ایک بیٹا ہے ہم بتائیں اس بیٹے کے بارے میں وہ کون ہے تو خیر ان کے اتنے کہنے کی دیر تھی ان کی لائیو میں نیچے کمنٹ آنا شروع ہو گئے کہ دلور ہے اس کا بیٹا دلور ہے اچھا اب ان لوگ کے لئے یہ بڑا آسان تھا یہ کہنا یہ لوگ بیٹھے یہاں پہ اپنی ہی فیملی کو خد سے زیادہ ننگا اور گندہ کر رہے تھے ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کمنٹس بیٹھے لوگ نیچے کر رہے ہیں ہم ان کو ایسے کمنٹس کرنے سے منع کریں اس سے ہمارا اپنے ہی ہماری اپنی ہی فیملی کے قپڑے اتر رہے ہیں گندی ہو رہی ہے اس میں صرف دلبر بڑھ ہی نہیں ہے جس کو آپ گندہ کیونکہ دلبر ستارہ کا سپورٹر ہے چاچا ستارہ کی سپورٹر ہے چاچا سوری ستارہ کی سکین ستارہ کا سپورٹر ہے تو یہاں پر ہم ان لوگوں کو گندہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ان کو گندہ کرنے کی خاطر اپنے ہی ایک فیملی کی ایک اور بندی کو بھی گندہ کر دیا پھر ہم چاچا کو دلبر کی ماں کے ساتھ گندہ کر دیں استغفراللہ میں کہتی ہوں کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس یہ ورڈ ہمیں ایسے الفاظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی مطلب ان لوگوں نے اور وہ بات ظاہری سی بات ہے نینہ کی ماں تک بھی پہنچی دلبر کی ماں تک بھی پہنچی ہوگی تو وہ بہت پریشان تھی وہ بہت اپنے ویلاغ میں رو رہی تھی مطلب وہ بہت بجی ہوئی تھی وہ رونک نہیں تھی ان کے چہرے پہ جو اپنے ویلاغز بناتے ہوئے ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ سعودیہ جانے کا آپ لوگوں نے خمیازہ بھگت لیا میں یہاں پہ روبینا آنٹی سے یہی کہوں گی کہ جنہوں نے ستارہ کو نہیں بکشا جو بقول ان کی سگی تھی سلمہ کی تو آپ تو پھر بھی دوسرے باپ کی اولاد تھیں تو آپ کے اوپر یہی وہ ستارہ سلمہ کے ہی سپورٹرز تھے جو یہ نیچے سے یہ افاظ بیان کر رہے تھے صرف کی وجہ سے ستارہ کی نفرت میں ستارہ کی امی کی نفرت میں تو آپ نے بھی مزہ لے لیا وہاں کا جانے کا کہ کیا کیا وہاں پہ ہوا کیا نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے میرے خاصے اب ان کا کہنا تھا کہ جو اب ہماری جو امی ہے دلبر کا وہ جانا چاہ رہی ہیں پنجاب اپنے دوسرے بھائی کے پاس لیکن میں ان سے یہ کہوں گی کہ بالکل وہ پنجاب جائیں لیکن پنجاب جا کے کیا کریں گی یہاں پہ بیٹھ کے فیس کرنا سیکھیں جیسے کہ ستارہ فیس کرتی ہے ہر چیز کو اسی طرح سے ان کو بھی فیس کرنا چاہیے اور یہ کہتے ہیں نا کہ کرما جب ستارہ بصیبت میں تھی تو میں نے کبھی ان کی انٹی کے موپر پریشانی نہیں دیکھی تھی اس تائم پر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی کہ ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے سوتیلی حیثی بہن بے شک ہے تو بہن نا سب سے چھوٹی اب سیم وہی ورز جو ستارہ کے لئے بولے گئے تھے کہ ستارہ کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں ستارہ کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ساجد کی نہیں ہے ایسے ویسے بہت برا بولا گیا تھا اور آج انٹی آپ کا ہی بیٹا بدل دیا ان لوگوں نے آپ کی بیٹے کا باپ بدل دیا ماف کیجئے گا تو آپ کو ابھی بھی سبق حاصل کرنا چاہیے لوگوں سے دور رہنا چاہیے لوگ جو ہیں یہ کسی کے سگے نہیں ہیں دل بکہ کہنا تھا یہ یاسین فیملی کو گندہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ صرف یاسین فیملی کو نہیں یہ ہر ریک کو گندہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اپنے دادے کو اپنے دادے کی نسل کو گندہ کر رہے ہیں باقی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ان لوگوں کو اس رمضان کے اس پاک مہینے میں ان کو اکل آئے کہ ہم لوگ ایسی باتیں ایسی کانٹرو ورسیز مت لے کے ہیں ستارہ ایک چیز لے کیا ہی تھی جو بھی تھا ستارہ نے ریاکشن دے دیا بہت مجبور ہوگے لیکن اس نے معافی مانگ لی اور ساتھ میں اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں میری بھی کسی بہن بھائی کا میری وجہ سے دل دکھا اور یہ سب کچھ ستارہ کی ماں کا نتیجہ ہے ستارہ ترسی ہوئی تھی ماں باپ کے لیے آج وہ ماں باپ اسے ماں مل گئی اور آج یقین کرے جو ماں ویسے باقی اپنی رائے کا ظاہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ